ہلو نمسکار عداب سلام سسوے کالکیم چھوکا سیکائے کروحالے کنانچی یہاں سب کئی سنوانی ہاواریو کیسے ہیں آپ لوگ کیمو ناچو منکم خمہ گنے حکم کیمتی اچھانتی کی خبور نمستو بھیم دیوی اور سجنوں آج کے اس ویڈیو میں میں راجہ مصرہ چرچہ کرنے جا رہا ہوں پندرہ اور سولہ مائی دوہجار تئیس کے راسی فل کے بارے میں کہ ان دو دنوں کا سمیت دینک راسی فل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ میں سے لے کے مین تک سبھی راسی والوں کے لیے کیسا رہے گا کس معاملے میں بڑھیاں رہے گا کس معاملے میں خراب رہے گا اس ویڈیو پر چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے پندرہ اور سولہ تاریخ کے پنچانگ کی جو کچھ ہلکی پھلکی مول بھوت باتیں ہیں اس کو جان لیتے ہیں ڈیوی اور سجنوں پندرہ تاریخ کو ایک آدھسی تھی ہے شوم بار کا دن ہے چندرمہ مین راسی میں رہیں گے سبح سمیہ 11 بج کے 50 منٹ اے ایم سے لے کر کے 12 بج کے 44 منٹ پی ایم تک اور دشا سول جو ہے سو پورا دشا کی طرف ہے یعنی کی پندرہ تاریخ کو پورا دشا کی آترہ نہیں کریں گے تو زیادہ بڑھیاں رہے گا سولہ تاریخ کو دوازی تھی منگلوار کا دن چندرمہ مین راسی میں سبح سمیہ 11.50 اے ایم سے 12.44 پی ایم تک دشا سول اتر دشا کی طرف ہے ارثات سولہ تاریخ کو آپ کو اتر دشا کی آترہ نہیں کرنی ہے آپ کے لئے وہ سکھت نہیں رہے گا دیوی اور سجروں آئیے اب چرچہ کو آرمب کرتے ہیں ایک ایک کر کے سبحی راسی کے بارے میں جاننے کا پریاس کرتے ہیں میں اس راسی والوں کے لئے چندرمہ کنڈلی کے دوادس بھاہب میں پرویس کریں گے مین راسی میں جس کے کارن سے کیا پھل ملے گا میں اس راسی والوں کو اس کو سرمن کیجئے میں اس راسی والوں کو اس سمیہ میں کھرچ ادھک ہوگا پیسوں کا نقصان زیادہ ہوگا دانہانی کے بھی یوگ بنیں گے اسپتال کا کھرچہ بھی ایکٹیویٹ رہے گا آنکھ سے سممندھت پریشانی کچھ پریشان کرے گی سپتم درشتی پڑے گی چھٹے بھاو پر میں تو میس راسی والوں کو کچھ دشمن بھی پریشان کرنے کا پریاس کر سکتا ہے چنتائیں کچھ آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں آپ کچھ چنتیت رہ سکتے ہیں ہیلتھ ہوائی جی سوچ بھی کچھ پریشان کر سکتے ہیں کرج اگر آپ نے لے رکھا ہے تو وہاں سے کچھ ٹینسن تراب کے استحتیتے ادھپن ہو سکتی ہے کیس مقدمہ کا یوگ آپ کے لئے بن سکتا ہے پیٹ سے سممندھت پریشانی بھی آپ کو پریشان کر سکتی ہے اپیاس، کلنگ، سوک اور دکھ اپیاس، کلنگ، سوک اور دکھ ان معاملوں سے ستر کریں کیونکہ کچھ لوگ ایسا پریاس کریں گے کہ کسی بھی طرح سے آپ کے اوپر میں الیگیشن لگا دیا جائے کسی بھی طرح سے آپ کو جو ہے سو ڈیمیج کر دیا جائے کسی بھی طرح سے آپ کے چھتر پر میں آپ کے ساف سوکش چہرے پر میں داغ لگا دیا جائے ایسے آپ کے کچھ خاص اپنے لوگوں کے ساتھ کچھ دشمن بھی یعنی کہ اس میں آپ کے دشمن اور اپنے دونوں لوگوں کا صحیح ہوگا وہ ایسا پریاس کریں گے میں اس کے بعد بات کریں گے برشا بھراسی کی دیوی اور سجنوں برشا بھراسی کی دیوی اور سجنوں برشا بھراسی کے لئے کنڈلی کے ایک آدس بھاو میں چندرمہ کا پربیش ایک آدس بھاو میں چندرمہ کا پربیش یہ درس آتا ہے کہ آپ کے لئے آمدنی میں برشا بھراسی والے بیدھی کے راستے کھلیں گے آمدنی جیادہ ہوگی لاب آپ کو جیادہ ملے گا فائدہ جیادہ ملے گا اپ لگدھی کی پرابطی جہاں تک بات ہے نشچت طور پر میں کچھ کریں گے اچھوہ کچھ ایسا کارے کر دیں گے جس کے مہدھیم سے بھوش میں آنے والے سمیہ میں ان کاریوں کو آپ کے اکلابدی کے طور پر میں گنتی کی جائیں دیوی اور سجنوں کنڈلی کے ایک آدس بھاو میں چندرمہ کے بیٹھنے کے کارن برشا بھراسی والے جاتک کو اپنی اچھا پورتی کرنے کا بھی پورا یوگ بن رہا ہے ان دو دنوں میں آپ کی کسی اچھا کی پورتی ہو سکتی ہے چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو فرق نہیں پڑتا برشا برشا بھراسی والوں کو اس سمیہ میں بڑے بھائی بہن سینئرس اتھوہ ان کے سمانویکتی سے بھی کچھ لاؤ مل سکتا ہے آپ کے لیے جو بجرگ بھر کے لوگ ہیں ان کو اپنے پتر بدھو داماد کا بھی کچھ سکھ پرابت ہوگا یہاں سے سپتم درشتی پڑے گی پنچم بھا اوپر میں شنطان کا بھی سکھ ملے گا بڑی دیا اور بدھے کا صحیح استعمال کر کے اجتلاو لے پائیں گے پیٹ سے سمبندیت برشا براسی والے اگر کسی بھی پرکار کی پریشانی ہے تو اس میں بھی راحت دیکھنے کو ملے گی آپ کے یس میں بھی بردھی ہوگی چاہنے والے لوگوں کی سنخیہ بھی بڑھے گی دھرم کا پالن کریں گے کیا دھرم کا پالن کریں گے تیرث یاترہ کرنے کا اوشر بھی ملے گا کچھ اچھا منگل کارج بھی آپ کر سکتے ہیں ننیحال سے بھی لاب مل سکتا ہے پریم سممند کے معاملے میں بھی یہ سمیں برا نہیں ہے اچھا سمیں ہے برشب راسی والوں کے لیے جہاں تک دیکھ پا رہا ہوں ہر معاملے میں سمیں بڑھیا ہے برشب کے بعد بات کریں گے دیوی اور سجنوں مِتھون کی مِتھون کے لیے کنڈلی کے دسم بھاو میں چندرمہ کا پرویس یہ درساتا ہے کہ پتا سے لاب ملے گا پتا تل لے لوگوں سے لاب ملے گا آپ کو بتا دوں کہ آپ کے عجت پرتشتھا ماند شممن میں بھی مِتھون راسی والے بڑھوتری کا یہ سمیں ہے آپ کا کام دھندھا کاروبار بھی اس سمیں میں بڑھیاں چلے گا سرکاری ادھکاری سے پرساسنیک ادھکاری سے راج کرمشاری سے ان سب سے اگر کسی پرکار کا کام ہے تو اس سمیں میں آپ کر سکتے ہیں وہ کارج سفل ہونے کے بھی یوگ جو ہیں سو دکھائی دے رہے ہیں یہاں سے سپتم درشتی پڑے گی چوتھے بھاو پر دیوی اور سجنو سکھ میں بردی کے یوگ بنیں گے بڑا سکھی محسوس کریں گے ماتا سے لاو ملے گا جمین مکان گاری اچل سمپتی ان سب کے ریگارڈنگ بھی اچھا خاصا پرنام کا پرابتی ہوگا دیوی اور سجنو چھاتی ہردہ فیفرے سے سمبندھت پریسانی جو ہے سو آپ کو اس سمیں میں راحت دے سکتی ہے اس سب کے ریگارڈنگ اگر کسی پرکار کی پریسانی ہے تو آپ راحت محسوس کریں دیوی اور سجنو مِثُن کے بعد بات کریں گے اب راسی چکر کی چوتھی راسی جن کا نام ہے کارک کارک راسی بانوں کے لیے کنڈلی کے چطورت نبم بھاو میں چندرما کا پرویش جو یہ درس آتا ہے کہ کارک راسی والے جاتک کو اس سمیں میں بھاگ بھروسے نہیں بیٹھنا چاہیے بھاگی کا بھروسہ کرنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں بھاگی اس سمیں میں آپ کا ساتھ بھی نہیں دے گا جو لوگ دھارمی پرویرتی کے ہیں دھارم کے پتھ پر چلتے ہیں جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو تیردھی آترا بغیرہ بھی کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی کچھ پریسانی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کے مان سممان یس میں بھی کچھ کمی کا احساس ہوگا آپ کے لیے جہاں تک بات کریں شالہ سالی ان سب سے کسی بھی سیپر میں بحث کرنے کی کوشش نہ کریں نہیں تو ٹینسن تناب کے اشتتے سامنے آ سکتی ہے آپ کے سپنوں کو اس سمیہ میں پورا کرنے میں آپ کو بسیش پریسانی کا سامنا کرنا پڑے گا سنت مہاتمہ آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ مجھے جتنا کرنا چاہیے میں جتنا کر سکتا ہوں اتنا ہو نہیں پا رہا ہے کر نہیں پا رہا ہوں آپ کا دہری کمجور پڑ سکتا ہے گپت سکترو آپ کو پریسان کرنے کی کوشش کر سکتا ہے گلے ناکان سوشننگ سے سمبندیت پریسانی بھی آپ کی دور ہوگی سردی کھانسی جھکام کچھ پریسان کر سکتی ہے اس سمیہ میں تھوڑا سا ساؤدھان رہے ہیں جبی اور سجنوں کرک کے بعد ایک معاملے میں بڑھیاں کہ گلے ناکان ان سوشن مندیت کچھ پریسانی ہے تو راہت محسوس ہو سکتی کرک کے بعد بات کریں گے اب شنگ راسی کی شنگ کے لیے کنڈلی کے اسٹم بھاو میں چندرمہ کا پرویس ہو گیا جو یہ درس آتا ہے کہ سنگ راسی والوں کو اس سمیہ میں ہر کارج میں رکاوٹ بادھا کے یوگ بنیں گے جس کاری کو بھی کرنے کی کوسس کریں گی اسی میں رکاوٹ آ جائے گی اسی میں بادھائیں آ جائیں گے اچانک سے بنتے ہوئے کام کا پکڑ جانا اچانک سے کچھ نقصان ہو جانا اچانک سے بھاگ دور بھی کرنا یہ سب اس میں سم ملی تھے دیوی اور سجنوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ اس سمیہ میں اگر ساؤدھانی نہیں برتی گئی تو چوٹ وغیرہ لگنے کا بھی اچھا خاصا یوگ ہے چوٹ لگ سکتی ہے درگھٹنا تک کی استحتی سامنے آ سکتی ہے اور سخت مدرشتی دوتی بھاو پر میں دیوی اور سجنوں گردن میں کچھ درد بغیرہ کا بھی احساس ہو سکتا ہے دھان دھان سمپتی جمع پنجی جو ہے بچانے کا تو پریاس کریں گے لیکن بچانا اتنا سرل نہیں ہوگا پریوار کے لوگوں کے ساتھ بھی ٹینسن تناب کا یوگ بن سکتا ہے پریوار کے لوگوں کے ساتھ بھی ماحول اتنا زیادہ پریم پرن مسکل لگ رہا ہے وانی میں دوست کی ستھتی سامنے آ سکتی ہے پروسی کے ساتھ ٹینسن تناب کی ستھتی بھی اتنا ہو سکتی ہے آنکھ سے سمبندھت پریشانی بھی آپ کو پریشان کر سکتی یعنی کہ سنگ راسی والوں کے لیے یہ شمی جو ہے سو زیادہ بڑھی نظر نہیں آ رہا ہے سنگ کے بعد اب بات کریں گے راسی چکر کے چھٹھے راسی کنیا کی کنیا کے لیے کنگلی کے سپتم بھاو میں چندرما کا پرویش دیوی اور سجنو یہ درس آتا ہے کہ کنیا راسی والوں کو جیوان ساتھی کا بڑھی سپورٹ ملے گا جیوان ساتھی کے ساتھ سمبند بھی بہت اچھے رہیں گے کنیا راسی والے وقتی کو کام اور واشنہ کی پورتی ہوگی بیوہ جیوان آپ کا بہت اچھا رہے گا اس سمیہ میں پتی پتنی کے سمبند میں پریم پورن بیوہر دکھے گا نجر آئے گا دینی کروجگار بیوہر کے چھتر میں بھی یہ سمیہ اچھا ہی نجر آ رہا ہے اگر آپ کو پرائیویٹ پارٹ سے سمبند گپتانگ سے سمبند کسی بھی پرکار کی پریسانی ہے تو اس میں بھی کچھ راحت دیکھنے کو ملے گا دشمن کا ناس ہوگا پارٹنر سیپ میں بھی اپنا کام نندہ بڑھی چلے سب تمدر شتی پر ساری ریک طور پر میں مجبوطی رنگ اور روپ کا اچھا دیکھنا اس میں سامل ہے دماغی طور پر میں بھی کافی سٹرونگ ڈیسیجن لینے میں سکچم ہوں گے اس سمیہ میں سوچنے سمجھنے کی سکتی چمتکاری کھوگی بیبیق کا سہارا ملے گا سیل سبح بھی بڑا سندر رہے گا دیوی اور سجنوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ یہ سمیہ کنیا راسی والوں کے لیے گورب کرنے کا ہے بنمرتہ سے بھرا ہوا ہے بڑا والوں کے لیے کنڈلی کے چھٹے بھاو میں چندرمہ کا پربیش جو یہ درس آتا ہے سکترو بالمہ کا بھی نہیں کر پائے گا کچھ نہیں بگار پائے گا سکترو چنتہ کو تیاغ دیں چنتہ بھی اس سمیہ میں کرنے کی آوش شکتہ نہیں ہے دیوی اور سجنوں روگ کا بھی ناس ہوگا روگ سمبندھت یعنی کی ہلتھ بائی جو ایسو ہے اس میں بھی راہت ہوگا کرج کیس مقدم پیٹ سمبندھت پریشانی افیاس کلنک سوک دکھ یہ سب بھی دھولے گا یہ سب بھی میٹے گا پیٹ سمبندھت پریشانی بھی راہت ہوگی سب تمدرشتی دو بادس بھاو پر جس کے کارن سے کھرچا تو تھوڑا سا ادھک ہوگا لیکن بھاگوان کی گرپا رہی تو کھرچا صحیح مائنوں میں صحیح چیزوں میں ہوگا سی یعنی نیند اچھی آئی گی جیبن ساتھی کے ساتھ وقت اچھا بیتے گا بیدیش سے کچھ دھن کھرچ کو چھوڑ دیا جائے تو باقی ماملوں میں ٹھیک تلا کے بعد بات کریں گے بریش چک راسی کی بریش چک کے لیے کونلی کے پنچم بھاو میں چندرمہ کا پرویش دیوی اور سجنو سنتان کا بریش چک راسی والوں کو سکھ پرابت ہوگا لیکن سنتان کے ساتھ آپ کو بڑے ہی نرم بڑے ہی بدھی مانی کے ساتھ پیش آنا ہوگا اگر آپ گرم مجاج سے سنتان کے ساتھ پیش آتے ہیں تو پھر وہ آپ کی بات نہیں سنیں گی اس سمیں میں آپ کو بدھی ویویق کا صحیح سے استعمال کرنے آنا چاہیے نہیں تو اس کا غلط استعمال ہو گیا تو پھر آپ اور آپ کے پریویار والے دونوں ہی نقصان میں پر جائیں گی برچ گراسی بالوں کے یس میں کچھ کمی ہو سکتی ہے شاہنے والے لوگوں کی سنکھیا بھی کچھ کم پر سکتی ہے دھرم کا پارن کرنا منگل کارج کرنا اس میں بھی کچھ پریسانی ننی حال سے کچھ لاب لینا چاہتے ہیں تو رک جائیں اس سمیہ میں جو جو دستی نہ کریں پیٹ سے سمبند پریسانی کچھ آ سکتی ہے اور love affair کے معاملے میں پریم پرسنگ کے معاملے میں یہ آپ کو پریسان کرے گا بریش چکر سی والوں کی سب تم اندرشتی ایک آدس بھاو پر انبھاب کریں گے کہ آئے میں کچھ کمی ہو رہا ہے لاب کچھ کم مل رہا اپلاودی کی پرابطی کرنے کی کوشش کریں گے قدم بھی پڑھائیں گے لیکن رکاوٹیں بہت آئیں گے بادھائیں بہت آئیں گی ان بادھاؤں سے ٹکرا لیں گے تو آنے والے اپلاودی مل جائے گی ایک چھاپورتی میں بھی کچھ پریشانی اس سمی میں ہو سکتی ہے بڑے بہن سنیئرز ان سب کا سپورٹ اس سمی میں تھوڑا سا آپ برش چکرا سی والے کم مل سکتا ہے برش چکر بعد بات کریں گے دھنو راشی کی دھنو کے لیے کا یوگ ماتا کو ہل تھوائی جی شو جمین مکان گاری اچل سمپتی ان سب کے ریگارڈنگ بھی ٹین سن تنا پریشانی کا کچھ یوگ چھاتی ہردے فیفلے سے سمبند کسی پرکار کی پریشانی چھاتی میں جلن کی استhiti سبتم درشتی دسم بھاو پر میں پیتا کے ساتھ انوان کی استhiti پیتا پیترک سمپتی پیتا تلی لوگوں سے بھی لاو نہ مل پانا اس سمیں جت پرتشتہ مان سمبان میں کچھ کمی کا انہب ہوگا کام دن بہت بڑھی نہیں چل پائے گا گھوٹنوں میں بھی درد کی استhiti سامنے آ سکتی دھنوں کے بعد بات کریں گے مکر راسی کی مکر راسی بالوں کے لیے کنلی کے تیسرے بھاؤ میں چندرمہ کا پرویس مکر راسی بالوں کے لیے برا سندر اور اتم سماع ہے دیوی اور سجنوں مکر راسی بالوں کے چندرمہ کا یہاں بیٹھنا یہ درس آتا ہے کہ چھوٹے بھائی بہن جنیر اتو ان کے سمان ویکتی سے آپ کو لاب ملے گا خود کے پراکرم میں بھی بردھی ہوگی آپ خود کا پیسنس لیول دہیر جو ہے سب مجبوط ہوگی مات 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 کے اوپر میں اگر کسی پرکار کا سنکٹ بھی آنے والا ہے تو ٹل جائے گ گ گ سترو کا پول کھل سکتا ہے گ سترو کچھ نہیں بگار پائے گ گلے نا کان سسننگ سے سماندھت پریشانی بھی آپ کی دور ہوگی یہاں سے سپتم ترشتی نوم بھاو پر میں بھاگی کا سپورٹ کم ملے گا دھرم کا پل کرنے میں پریشانی ہوگی ترت یاترہ نہیں ہو پائے گا سنت مہاتمہ رسی مونی برامان آچارج کا آسر بات بھی نہیں مل پائے لیکن اگر آپ سومتہ سے جاتے ہیں اگر آپ بنمرتہ سے جاتے ہیں تو وہی برامان وہی سنت مہاتمہ رسی مونی آچارج اتنا آسری بات دے دیں گے کہ آپ کے لئے وہی بہت ہو جائے گا اگر آپ سومتہ سے جاتے ہیں تو بھاگی کا بھی ساتھ ملے گا بنمرتہ سے کرم کرتے ہیں تو بھاگی کا بھی ساتھ ملے گا دھرم کا بھی مل سکتا ہے مکر رسی بالوں کے لئے یہاں پر میں تھوڑی سی بنمرتہ کی ضرورت پڑے گی تو بہت اچھا ریزیلٹ لے سکتے ہیں تھوڑا سا ہنکار آگیا تو کام گربر ہو جائے گا مگر کے بعد بات کریں گے کم بھراشی کی کم بھراشی والوں کے لئے دیوی اور سجنوں کو لیتے دوتی بھاو میں چندرمہ کا پرویش جو یہ درس آتا ہے کہ دھان دھان شمپتی کیا کہ معملے میں کچھ پریسانی آسکتی ہے کچھ نقصان ہو سکتا ہے پریبار کے لوگوں کے ساتھ تنسن تناب کی استطی جو ہے سو کچھ سامنے آسکتی ہے وانی میں دوست کی استطی آسکتی ہے کچھ سو آسٹم بھاو پر ہر کام میں رکابت بادھا اچانک سے دھنہانی دھو ہٹنا اچانک سے بھاگ دور اچانک سے بنتا ہوا کام بگر سکتا ہے کمب کے بعد بات کریں گے راسی چکر کی انتیم راسی میر کی میر راسی والوں کے لیے بڑا سکھت سمیح ہے مینے اسی والوں کے لیے کنلی کے برثم بھاو میں بیٹھنے کرن ساراڑک طور پر میں مجبوطی رنگ روپ کا برا سندر دکھنا گیان میں بردھی سریر میں بل کا احساس دیما کا صحیح استعمال کر پانا ویویق کا سہارا ملنا سیل صحاب بڑھی گورب کرنے لائک کام کرنا بینم مرت بنا رہ سپتم ترشتی سپتم بھاو پر میں جیوان ساتھی کا سکھ کام باشنہ کی پورتی بیوہ جیوان کا اچھا رہنا دینی روجگار بیوسائی کے چھتر میں بڑھی کرنا پائیویٹ پارٹ سے سمبند پریسانی کا دور ہونا دوسمن وں برانا پر رہا تی پریسان چھت میں بتانے کا پریاس کیا امید کرتا ہوں کہ میں اس سے لے کر مین تک آپ سب کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ویل آئیگن کے بٹن کو دبائیں ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا بہت بہت دنیواد جہند بند ماترم بولیے راد راد